مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے ایک اور بری خبر خبر روامہ کی سولہ طریق سے پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی ہونے کا اندیہ دے دیا گیا ہے نیجی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تین سو روپے کی سطح کے قریب پہنچ جائیں گی سولہ گز سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بائیس سو روپے تک اضافے کا امکان ہے ڈیزل کی قیمت میں بائیس سو روپے تک جبکہ پیٹرول کی قیمت میں تیرہ روپے تک اضافہ متوقع ہے بتایا گیا ہے کہ عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی ہونے کا امکان ہے عالمی مارکٹ میں ریفائنڈ تیل کی قیمت ایک سو یارن ڈالر جبکہ پیٹرول کی قیمت ستانویں ڈالر کی سطح پر پہنچ گئی واضح رہے کہ یکم اگز کو وزیر خزانہ عساق ڈار نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اعلان کیا عساق ڈار کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل انیس سو روپے نوے پیسے مہنگا کیا گیا ہے جس کے بعد نئی قیمت دو سو تیہتر پہ چالیس پیسے ہو گئی انہوں نے کہا پیٹرول کی قیمت میں انیس سو روپے پچانویں پیسے اضافہ کیا گیا جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت دو سو بھتر پہ چالویں پیسے ہو گئی